کلیشیو ادیائی تین پرانا جیون اور نیا جیون اس لئے اپنے ان انگوں کو مار ڈالو جو پرتھی پر ہے ارثات وی بیچار اسودتا دوس کامنا بری لالسہ اور لوگ کو جو مورتیوں کے برابر ہے انہی کے کارن پرمیسور کا پرکوب آگیا نیماننے والوں پر پڑتا ہے اور تم بھی ان برائیوں میں جیون بیتاتے تھے تو انہی کے انصار چلتے تھے پر اب تم بھی ان سب کو ارثات کرود روش ویر بھاو نندہ اور مو سے گالیاں بکنا یہ سب باتیں چھوڑ دو ایک دوسرے سے جھوٹ مت بولو کیونکہ تم نے پرانے منصر تتوں کو اس کے کاموں سمیتے اتار ڈالا ہے اور نئے منصر تتوں کو پہن لیا ہے جو اپنے سرجنہار کے سروب کے انصار گیان پرابت کرنے کے لئے نیا بنتا جاتا ہے ان میں نے تو یونانی رہا نے یہودی نے خطنا نے خطنا رہید نے جنگلی نے شکوتی نے داس اور نے سوتانتر کیول مسیح سب کچھ اور سب میں ہے اس لئے پرمیستر کے چنے ہو کہ سمان جو پویتر اور پریے ہے بڑی کرنا اور بھلائی اور دینتا اور نمرتا اور سہن سیلتا دھارن کرو اور یادی کسی کو کسی پر دوست دینے کا کارن ہو تو ایک دوسرے کی سیلو اور ایک دوسرے کی اپراد سما کرو جیسے پربو نے تمہارے اپراد سما کیے ویسے ہی تم بھی کرو ان سب کے اوپر پریم کو جو ستہ کا کٹی بند ہے باندھ لو مسیح کی شانتی جس کے لئے تم ایک دے ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے ہردے میں راجے کرے اور تم دھنے وادی بنے رہو مسیح کے وچن کو اپنے ہردے میں ادھکائی سے بس ہنے دو اور ستھ گیان سہیت ایک دوسرے کو سکھاؤ اور چتھ آؤ اور اپنے اپنے من میں انگرہ کے ساتھ پرمیسور کے لئے بھجن اور ستوتی گان اور آتمک گیت گاؤ وچن میں یا کام میں جو کچھ بھی کرو سب پربوئیسو مسیح کے نام سے کرو اور اس کے دوارہ پرمیسور پتا کا دھنیواد کرو نئے جیون کے پاریوارک نیم ہے پتنیوں جیسا پربو میں اچیت ہے ویسا ہی اپنے اپنے پتی کے عدین رہو ہے پتیوں اپنے اپنے پتنی سے پریم رکھو اور ان سے کٹھوڑتا نہ کرو ہے بالکو سب باتوں میں اپنے اپنے ماتا پتا کی آگیا کا پالن کرو کیونکہ پربوئیس سے پرسن ہوتا ہے ہے بچوں والو اپنے بالکوں کو تنگ نہ کرو نہ ہو کی اس کا سہر ٹھوڑ جائے ہے سیوکو جو سریر کے انصار تمہارے سوامی ہے سب باتوں میں ان کی آگیا کا پالن کرو منشعہ کو پرسن کرنے والوں کے سمان دکھانے کے لئے نہیں پرنطو من کی سیدھائی اور پرنویسر کے بحثے جو کچھ تم کرتے ہو تنمن سے کرو یہ ہے سمجھ کر کی منشعہ کے لئے نہیں پرنطو پربو کے لئے کرتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلے پربو سے میراس ملے گی تمہیں پربو مرشی کی سیوہ کرتے ہو کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا ول پائے گا وہاں کسی کا اپکس بات نہیں کیونکہ